السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اومر اور آپ دیکھ رہے ہیں اومر فور سیکرٹ آج ہم بنا رہے ہیں ڈونٹ ڈونٹ کی ریسپی میں کیا کیا چیزیں ڈلیں گی وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ ویڈیو میں بتاؤں گا چلیں جی شروع پرچے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم 20 کرام اس میں بٹر ڈالیں گے مکھن بٹر اینڈ کرنے کے بعد 120 ایمل اس میں ملک ڈالیں گے 1.5 ٹی سپون اس میں بیکنگ پاوڈر ڈالیں گے یا ایکہ پاوڈر ڈالیں گے کورنشل میں جو ایکہ پاوڈر ہی زیادہ یوز ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ پھولتے ہیں 1.5 ٹی سپون اس میں ایسٹ ایڈ کریں گے ایسٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے 1.4 ٹی سپون اس میں نمک ڈالیں گے چمچ کا چھتائی حصہ 2 ٹی بل سپون اس میں آئسنگ شگر ڈالیں گے 1.5 ٹی سپون اس میں اچھی مکس کرنے کے بعد ہم اس میں 240 گرام فلو ڈالیں گے میڈا اس کی ڈو بنا لیں گے اسے گوند لیں گے پہلے ہم چمچ سے مکس کر لیں گے تاکہ جو آٹا ہے وہ ہمارے ہار کو نہ چمرے اس کے بعد ہم اسے اب گوند لیں گے اس کی ہم اچھی طرح ڈو بنا لیں گے یہ ڈو بن چکی ہے اب ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے ریپ کر کے رکھ دیں گے ملتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد یہ تیس منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ہماری ڈو جو ہے وہ کھول چکی ہے اب ہم اسے پورٹ سے بائیں نکال لیں گے بائیں نکال کے اس کا پیڑا بنا لیں گے اسے ہم بیل لیں گے بیلنے کے لیے ہمیں رولنگ پین کی مدد کی ضرورت ہے تو اب ہم رولنگ پین لیں گے رولنگ پین کی مدد سے اسے ہم بیل لیں گے ہم اسے زیادہ بڑیک نہیں بیلیں گے ایک ان سے چھٹائی حصہ ہی بیلیں گے اس طرح بیلنے کے بعد اب ہم ایک گلاس لیں گے اور ایک سیمپل ڈکن لیں گے اور اس طرح ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے دوستو اگر ایسے بھی اچھی لگی تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبکرائب کیجئے گا یہ آپ کی طرح سے ایک انعام ہوتا ہے آپ کی محبت ہوتی ہے آپ کا اپنا پن ہوتا ہے اور ہماری جو دو بچی ہے اسے ہم دوبارہ بیل لیں گے اور جو ہمارے ڈونٹ ہے وہ الحمدللہ الحمدللہ رہی ہو چکے ہیں پانچ میٹ کا اسسٹری دیں گے اب ہم چلتے ہیں اپنے فلیم کی طرف فلیم کو اون کریں گے فلیم جو ہے وہ ہم میڈیم کو لو ہی رکھیں گے فلیم جو ہے وہ ہم میڈیم ہی رکھیں گے زیادہ ہائی نہیں کریں گے اگر ہائی کریں گے تو یہ باہر سے ریڈ ہو جائیں گے اندر سے کچھے رہ جائیں گے اسی لیے ہی سے لو ٹو میڈیم ہیر پہ ہی کوک کریں گے ایک منٹ کے بعد اس کی سائیڈ چینج کریں گے سائیڈ چینج کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ڈونٹ کس طرح پھول چکے ہیں دوستو ہمارے جو ڈونٹ ہیں وہ بہت ہی یمی بہت ہی تیسٹی بہت ہی فنٹسٹک چینج کریں گے اب دیکھ سکتے ہیں نیچے سے کس طرح بڑھاؤن ہو چکے ہیں دوستو ہمارے ڈونٹ ایڈی ہو چکے ہیں اب ہم اسے باہر نکال لیں گے باہر نکال کے اس کی ہم کار لیں گے ٹوپنگ ٹوپنگ کے لیے سپرنگلس چوکلیٹ سیرپ نوٹیلا چوکلیٹ اس کا استعمال کریں گے سے پہلے ہم چوکلیٹ سیرپ لگا لیں گے اس کے اوپر سپرنگلس لگائیں گے دوسری سائر پر ہم نے نوٹیلا چوکلیٹ کو دو چماز ملک کریم میں ایڈ کر کے اس کی پیسٹ بنا لی ہے اس کے پاس سپرنگلس لگائیں گے اسی ذرائیں تمام ڈونٹ کی ٹوپنگ کر لیں گے جو سو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ایک پیارا سا کومت لادنی کیجئے گا اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسی امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا حیار رکھیں گے اللہ حافظ